السلام علیکم سب سے پہلے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیں ڈراما سیریل انا کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ التمش دنین صرف کہتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے تمہارے ساتھ اور اس کا نام کیا ہے تو دنین کہتی ہے کہ اس کا نام عیزہ ہے اور یہ میری سہیلی ہے التمش پوچھتا ہے کہ کب سے اس کا نام عیزہ ہے تو وہ کہتی ہے ایک ہفتے سے کوئی مسئلہ ہے آپ کو تو دنین کہتی ہے کہ اگر تو التمش کہتا ہے کہ اگر تم چھوٹ اپ لوگوں سے دوستی کرو گی تو مسئلہ تو رہے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دنین کی دادی دنین سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں مرنا ہے تو مر جاؤ کیونکہ زندہ کیونکہ زندہ ہو ہماری زندگی میں یہی ایک قصر ہی باگی تھی اور تو سب ہو چکا ہے یہ سب سن کر دنین حیران ہو جاتی ہے کہ اگر دادی کو مسئلہ کیا ہے میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے دوسری طرف التمش دنین کی دوست عزہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیوں یہاں آئی ہو تو عزہ کہتی ہے کہ میں اپنی ماں کے خاندان کے بارے میں معلوم کرنے آئی ہوں التمش کہتا ہے کہ تمہیں تمہاری ماں کے خاندان کے بارے میں معلوم کرنے کا ہو کوئی حق نہیں تم اپنی ماں کے خاندان کے بارے میں کیا معلوم کرنا چاہتی ہو تم مجھے بتا سکتی ہو اور میں تمہیں معلومات دوں گا اس کے بعد عریش ابو دنین کے پاس آتے ہیں کہ تم کو بہت شوک ہے میرے بیٹے سے شادی کرنے کا تو دنین کو غصہ آجاتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو جو شوک ہے مجھ سے شادی کرنے کا مجھے کوئی شوک نہیں ہے آپ کے بیٹے سے شادی کرنے کا اسے اس بات پر بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے